بسم اللہ الرحمن الرحیم عمارت اسلامیہ کی حکومت میں آنے کے بعد کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عمر خان متقی نے سیکوریٹی قوم اتحاد کو مضبوط بنانے تعصبات کا خاتمہ کاشتکاری اور منشیات کی سمگلنگ کو عمارت اسلامیہ کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک قرار دیا بین الاقام تعلقات کی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمارت اسلامیہ نے بین الاقام قوانین کے مطابق وہ تمام شرائط پوری کی جو ایک حکومت کو پوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے دنیا کے ممالک بالخصوص خطے کے ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی سیاسیہ اور معاشی مسائل کے حل کیلئے افغانستان میں موجودہ حکومت کو تسلیم کرے کیونکہ افغانستان کا بہران خطے میں بہران کا سبب بن سکتا ہے ماہرین کے مطابق عمارت اسلامیہ کو دنیا کی دیگر ممالک کے مقابلے میں تسلیم کرنے کیلئے خطے کے پروسی ممالک کو پشقدمی کرنی چاہیے کیونکہ افغانستان کو خطے میں بہت جغراپیائی حیثیت حاصل ہے افغانستان میں جو بھی بہران پیدا ہوگا اس سے پروسی ممالک بھی ایندن بنیں گے اس لئے اگر خطے کے ممالک کے رہنما اپنی ممالک میں امن و استحکام چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کریں کیونکہ امارت اسلامیہ کے تعاون کے بغیر خطے کے ممالک افغانستان کے بغیر اپنی ممالک میں امن و استحکام کو نہیں ہلا سکتے اس کے علاوہ خطے کے ممالک کے رہنماوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اقتصادی صورتحال اور تجارت کو بہتر بنانے کے لئے امارت اسلامیہ کو تسلیم کریں ورنہ انہیں بہت سی تجارتی اور سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا گیا تو بہران بڑے گا اور افغان اپنے آپ کو بچانی کیلئے غیر قانونی طور پر امیگریشن کا سہارہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس صورت میں مہاجرین کا بہران تمام ممالک تک پیل جائے گا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کے ممالک کے جانب سے امارت اسلامیہ کو تسلیم کرنے سے عالمی خیراتی اداروں کو مدد ملے گی تاکہ وہ اپنی امداد اس ملک کے ذریعے افغانستان کے تمام حصوں تک پہنچا سکے دوسرے جانب اقوام متحدہ کی سلامت کونسل افغانستان کی صورتحال سے متعلق ریپورٹ کا جائزہ لینے کیلئے ایک اجلاس منعقد کرنی والی ہے اس سیشن میں توقع ہے کہ سلامت کونسل افغانستان کی صورتحال پر ایک ازاد تشخیص ریپورٹ کا جائزہ لے گی جو اقوام متحدہ کے افغانستان کیلئے خصوصی کورڈینیٹر نے تیار کیا ہے اقوام متحدہ کی سکٹری جنرل نے یہ ریپورٹ آٹھ نومبر کو سلامت کونسل کو بیجی دی اس ریپورٹ نے قومی مکالمے کی اہمیت پر زور دیا اور افغانستان میں ایک جامعہ حکومت کی قیام پر بھی تبادلے خیال کیا ریپورٹ میں ملک میں پایدار امن کی ضرورت پر بھی روش نڑالی گئی جس سے پتا چلتا ہے کہ طویل مدتی استحکام مشتر کا کوشش ہو اور بن علاقہ میں تعاون سے حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین ویڈیو بسن آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ